بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریب سے خطاب کرتے ہیں پرائیم میسٹر عمران خان نے کہا صحت کارٹ ملک کے ہیلتھ کیر سسٹم میں لائے گا اور انہوں نے کہا کہ اس صحت کارٹ کی بدلتی اور دہی علاقوں بہتر نائیں گے ساری حضورتالوں پہ بوچھ اور یہ جو یہ اس حوالے سے بھی گفتوق کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پرائیم میسٹر عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کی جانب سے جو تاہیات ناہلی کی پیٹیشن دائر کی گئی عدالت عظمہ پر اس پر کڑی تنقید کی اور انہوں نے کہا کہ یہ مل سے بھاگے ہوئے اور لندن گئے ہوئے لوگوں کو ایک اور موقع دینے کی کوشش ہے پرائیم میسٹر عمران خان صاحب نے اگزیکلی کیا کہا ہم ان کے خطاب کا منتقب حصہ آپ کو سناتے ہیں ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوں کے ٹولے سے ہے اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے یہ چوری کریں تو جی ہمیں اینہ رو دے دو غریب بچارہ چوری کریں تو وہ جیل میں یہ ہے ہماری اصل سٹرگل پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے صرف طاقتوار کوئی آپ نے چھوڑنا ہے وہ جو مرضی کریں تین دفعہ ملکہ پرائیم مینسٹرز ہے پوچھیں جی کہ بچوں کے پاس روپیہ کدھر سے آیا کہتا جو مجھے تو نہیں پتا میرے بچوں سے پوچھو بچوں سے پوچھنے جا وہ کہتے ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں جب آپ ان کی تیہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا ایکانومیسٹ کا نوملسی انڈیکس کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کرونا سے بھی بچائے اور اپنی معیشت کو بھی بچایا تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ تھرین پہ آ سکتا ہے وہ کتنہ ناہل ہوگا بلومر کے مطابق جو اگلے دس سال میں جو پاکستان کی ایکانومی سسٹینبل ڈیویلپنٹ پہ چلی گئی ہے یعنی پچھلے دس سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے جی واضح رہے کہ پرائیم سپر امیان خان صاحب جو بات کرتے اس کا پرسپیکٹیو یہی تھا کہ ستائیس جنوری کو سپریم کورٹ باریسلشن کے صدر احسن بھون صاحب نے سپریم کورٹ میں تاہیات ناہلی کے خاتمے کے لیے پیٹیشن دائر کی جسے آج سپریم کورٹ ریجسٹار نے اترازات لگا کر واپس کر دیا ہے اس حوالے سے ضرور گفتو کریں گے پھر نواز شریف صاحب کی میڈیکل ریپورٹس نئی سامنے لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی ہیں جس میں جو ان کے مولج ہیں انہوں نے فارمر پرائم سٹر نواز شریف کو مکمل صحتیاب ہونے تک سفر کرنے سے روک دیا ہے آپ کلمے ہیں کہ 2019 میں نواز شریف صاحب خرابی صحت کے باعث لندن گئے تھے اور کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کی پرمیشن سے چار ہفتوں کے لیے علاج کے لیے لیکن اب 2022 آ گیا ہے جو ان کی تازہ ریپورٹ آئی ہے اس میں اس حوالے سے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ گریز کریں پوری ریپورٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئی ہے جو امریکہ میں کارڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر فیاس شال صاحب انہوں نے یہ ریپورٹ تیار کی ہے اس پر فاقی حکومت کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے اور انہوں نے ان ریپورٹس کو جالی قرار دیئے فاقی عزیز اطلاعات انہیں شاہد فواد چودی صاحب نے کہا ہے کہ امریکہ میں بیٹھے ذاتی مولج نے لندن میں موجود نواز شریف صاحب کی جالی میڈیکل ریپورٹس بنائی ہیں اس پر بھی ہم گفتو کریں گے ساتھ میں سینٹ آف پاکستان میں جو سٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل ہے اس پر قائدے اس پر خلاف یوسف عزیز اگلانی صاحب کی ادم موجود گی اس کے بعد ان کا استفعہ جو کہ منظور نہیں ہوا اور اس حوالے سے اس کی بازگشت آج بھی ہمیں سینٹ آف پاکستان میں سنائی دی گئی وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی صاحب نے کہا کہ یوسف عزیز اگلانی صاحب شاہ محمد قریشی صاحب کو اس حوالے سے بھی ہم گفتو کریں گے اس سیاق و سباک کے ساتھ جو ہم نے پینل تشکیل دیا ہم کا تعرف میں آپ سے کرا دیتا ہوں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پارلیمنٹیرین رہ چکے ہیں گورنر پنجاب رہ چکے ہیں پیپس پارٹی کے مرکزی رینما ہے جناب لطیف خوصہ صاحب خود قانوندان بھی ہیں آپ کا بہت شکریہ ڈی ایس ان جی لنک پر لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمیں ڈی ایس ان جی لنک پر کراچی سے جوائن کر رہے ہیں خورم شیرزوان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کے مرکزی رینما ہے ممبر سین اساملی ہیں آپ کا بہت شکریہ اور تذیعہ کار نسیم صدیقی صاحب نے ہمیں جوائن کی ہے اسلامبہ سٹوڈیوز میں اپنا شو بھی خود ہوسٹ کرتے ہیں آپ تک پہ آپ کا بھی بہت شکریہ میں گفتو کا آغاز لطیف خوصہ صاحب سے کر لیتے ہیں لطیف خوصہ صاحب پرائمیسر عمران خان صاحب آج باہل پورے موجود تھے آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے صحت انصاف کارٹ کا اجرا کیا گیا یقیناً آپ بھی اس حوالے سے اسے خوشائن قرار دیں گے کہ ایک عام آدمی کو ہر خاص و عام کو صحت کی سہولت ملے گی محسر ہے گی اس کارٹ کی نتیجے میں بار کے چونکہ آپ بھی سپریم کورٹ بار کے میں رہ چکے ہیں اس کے صدر رہ چکے ہیں گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اس کے علاوہ خود مائر قانوندان ہیں کڑی تنقید کی پرائمیسر صاحب نے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے پیٹیشن لے کر گئی ہے کہ تاہیات نائلی کو ختم کیا جائے جیسے سپریم کورٹ ریچ سٹار آفس نے اترازات کے ساتھ واپس کیا ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے پیٹیشن کی جانی چاہیے اور جو پرائمیسر صاحب کی تنقید ہے اس پر آپ کی کیا رہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس طرح تو ایک دفعہ پھر باکا دیا جا رہا ہے کہ جنہوں جو سپریم کورٹ سے ثابت ہو گئے صادق اور امین نہیں ہیں ان کو دوبارہ سے ایک ونڈو ان کے لئے دروازہ کھولا جا رہا ہے کیا کہے گے کھوزہ صاحب میں آپ کے ذرا پہلے اس کا بات کرتا ہوں دیکھئے بہاولپور میں جانا ایک اچھی خوشائن بات ہے صحت کارڈ ایک اچھی خوشائن بات ہے لیکن دیکھیں ہمارا سرائی کی صوبے کا جو جنوبی پنجاب صوبے کا جو وعدہ تھا وہ ساڑھے تین سال سے اس کی تشنگی ہے اور ایک سرائی کی صوبہ محال بنا تھا جس پر ہمارے منتخب ہوئے تھے اور منتخب ہونے کے بعد وہ پی ٹی آئی میں وہ گروپ ایز ای ہور شامل ہوا تھا جس میں ترین صاحب بھی موجود تھے تو اس میں ان کے ساتھ یہ بادہ کیا گیا سرائی کی صوبے کا اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی شروعات بہت پہلے سے کیے سے کی تھی ہم نے قرارداد بھی پنجاب اسیمبلی سے منظور کروائی تھی اور بعد میں پی ایم ایل این نے بھی ساتھ دیا لیکن ابھی جامانی پیلائے جا سکا میں بڑے عدب سے عرض کروں گا کہ دیکھیں جب ساری تینوں بڑی جماعتوں کو اور باقی ساروں کو جنوبی صوبے کیا جنوبی پنجاب صوبے کیا جو ہے متقاضی ہے تو اس کو بنانے میں کونسا عمر مانے ہے اس کو کیجئے گا اس لیے کہ بارہ کروڑ تو پورا یورپ کی آبادی بارہ کروڑ کی نہیں ہے کتنے ملکوں پر محیط ہے اور کیا پنجاب بارہ کروڑ کا صوبہ جو ہے کیا وہ زیب دیتا ہے کہ باقی تینوں صوبے جو ہے وہ مل کر بھی پنجاب کی آبادی سے کم تر ہوتے ہیں اور اس لیے بار بار یہ شائبہ ملتا ہے کہ شاید پنجاب ڈومینیٹ کر رہا ہے پاکستان کی سیاست کو تو اس لیے اگر ہندوستان میں پنجاب کے تین صوبے بن سکتے ہیں تو پھر کونسی قباط ہے کہ اسے بنایا جائے جو دوسری بات آپ نے کی دیکھئے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا یہ کام نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی شخص کے لیے وہ ذاتی بنا پر جا کر جو ہے پٹیشنز کریں اگر ان کو محترم نواز شریف صاحب کو یا محترم جو ہے پی ٹی آئی کے ترین صاحب کا اگر کوئی ان کی نالش ہے اور ان کو اس چیز کا متقاضی ہے تو وہ سپریم کورٹ میں بھلے جائے اگریم پرسن تو جائے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کا معاملات جو ہیں لیگل پریکٹیشنز اور بار کاؤنسلز ایکٹ سے متعلق ہیں ان کو بکلا کی بہتری کے لیے بہبود کے لیے ان کو جو قوانین اتنے فرسودہ ہو چکے ہیں ان کی تصحیح اور اصلاح کے لیے ان کو ہمارا جو نظام ہے عدل اس پر جو ہے ان کو قانون سازی آرٹیکل بانیٹی فورٹ تھری کی جو ہے اس کے خدوخان کو تائین کرنے کی ضرورت ہے اور ہمارا جو ہے فوجداری نظام کولیپس ہو چلا ہے اس لیے کہ لوگوں کو تاہیات انصاف نہیں مل رہا ہے پچپن ہزار مقدمات سپریم کورٹ میں زیر تجویز ہیں جن کو نہیں ہو رہا لاکھوں مقدمات جو ہے عدالت آلیہ میں پڑے ہوئے ہیں اور لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا ہے بلک رہے ہیں لوگ زندگیاں ان کی اجیرن ہو گئی ہیں سارا کا سارا انصاف کا نظام اور دھانچہ جو ہے وہ کرمبل ہو رہا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس بہت سارے بار اسوسییشن کے پاس ایسے مسائل ہیں جس میں انہیں چاہیے کہ سپریم کورٹ سے نالش کریں رجوع کریں اور کہیں کہ یہ چیزیں ہیں جو آپ اصلاح کیجئے گا تاکہ عوام کو اس میں پبلک انٹرسٹ جو ہے اور فنڈمنٹل امپورٹنس کے مسائل کو لے کر جائے اگر محترم نواز شریف صاحب یا محترم جو ہے ترین صاحب کو کوئی نالشہ یا دوسرے ہیں تو وہ بھلے اپنی طور پہ جائیں میں لیکن پرائیم منسٹر صاحب کا میں نہیں سمجھتا کہ یہ زیب دیتا تھا کہ وہ اس طرح ببانگ دول جو ہے تنقید کریں اپنی تقریر میں ان کے لاؤ منسٹر موجود ہیں باشاءاللہ ایک زفر موج ہے ان کے ایڈوائزرز کی تو یہ عدلیہ پر جو ہے ہم بھی دیکھیں بھٹو صاحب کو پاسی دی گئی ہم پھر بھی یہ عدلیہ پہ تو نہیں ہے پھر جو رالش ان کو کیا گریوینس ہیں احسن بونٹ صاحب کی بات کرو ان کو تو بنایا ہے میں نے آپ کی بات صحیح ہے وہ تو مجھے پتا ہے وہ کلاہ میں مختلف گروپس ہوتے ہیں آپ کا اپنا گروپ ہے ان کا اپنا گروپ ہوگا میں تو اس پرسپیکٹیف سے کہہ رہا تھا کہ عدلیہ پہ نہیں سپریم کورٹ بار پہ تنقید کی بار کے آپ کا نکتہ آگیا میں چاہوں گا خورم شیر زبان صاحب کے بات جانا جو گا خورم صاحب اس حوالے سے آپ بتائیے گا ایک تو سرائی کی صوبے کی بات کی لطیف خوزہ صاحب نے ان کا پیپس پارٹی پی ایم ایل این پاکستان طریقہ انصاب سب مان گئی تو کواد کیا ہے اس کا آپ بھی جواب دیجئے گا اگر تین بڑی پارٹیز ایک صفحے پہ ہیں تو اس کو تو حتمی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے لیکن شومی ہے کہ اس پر نہ خوزہ صاحب اپنے دور میں آگے بڑھ سکے نوازشریف صاحب اپنے دور میں آگے بڑھ سکے آپ لوگوں کو بھی اب چار سال چوتھا سال شروع ہو گئے ہیں آپ لوگ بھی اب تک حتمی طور پہ آگے نہیں بڑھے اس کا جواب دیجئے گا اور دوسرا جو بار اسوسییشن کی پیٹیشن پہ کرٹیسزم ہے اس پہ آپ کا کیا موقف ہے وہ پھر آگے بڑھتے ہیں دیکھیں اس فار از بار سے ریلیٹڈ جو جس طرح سے میں سمجھتا ہوں کوسر صاحب نے بتایا بڑی ڈیٹیل کے اندر جواب دے دی اور بہت مناسب بات کی ہے کہ جس طرح نے انہوں نے بتایا کہ ہزاروں نے لاکھوں کیسز ایسے ہیں جو کہ ملک بھر کے اندر ہم دیکھیں گے جو کہ پینڈنگ کیسز ہیں اس کے برے اگر بلکل ترجیحات اس پہ رکھی جائے یہ سیاسی چیزوں سے جتنا دور رہیں جتنا باہر رہیں میرے خال سے ہوتا ہے بہتر رہے گا کیونکہ اپنے ذاتی اتنے اتنے مسائل ہیں ان کو سب سے پہلے ہینڈل کر لیا جائے دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ تاریخی ڈیسیزنز ہوتے ہیں کچھ ڈیسیزنز ایسے ہوتے ہیں جن کو ساری زندگی یاد کیا جا سکتا ہے اور کچھ ڈیسیزنز کے اندر ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگزامبل سیٹ کیے جاتے ہیں یہ بیسیکلی ڈیسیزن ایسے ہیں جس کے اندر اگزامبل سیٹ کیا گیا ہے کہ یہ ایک لیمٹ ہے یہ ایک ریڈ لائن ہے اس کو جو کراس کرے گا اس کے بعد ڈیسیزن ایسی ہی آئیں گے کہ تاہیہ جو ہے اس کے اندر ڈسکولیفیکشن بھی ہو سکتی ہمیشہ کے لیے ہو جو ہے الیکشن سے دور بھی رہ سکتا ہے سو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ بہت اچھا ڈیسیزن تھا اور اس پہ جو پرائیم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ آئی وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور دوسری بات جو آپ نے فرمای ہے ریگارڈنگ سوبے کے بارے میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کے اندر نہ پی ایم ایل اینڈ کے دور کے اندر کچھ ہوا نہ پیبلز پارٹی کے دور کے اندر ہوا لیکن اس بات کے پر آپ یقین کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں یہ کام مکمل ہوگا ہو جائے گا اس دور میں اس کو ظاہر ہے کہ آپ کے سامنے اس کو پوری کیا جا رہے ہیں لیکن اس کا جو پروسیس ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پروسیس پورا ہوگا ان تمام پروسیجر سے گزرے گا لیکن اگر ظاہر ہے کہ وہ پورا نہیں ہوگا تو ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا اس کو پورا کرنا چاہیے ہم نے اب تک دیکھیں جو کام کی جو انیشیٹیفز ہیں جس طرح بھئی بھائی ہیلتھ کارڈ کے بارے میں بات کر رہے تھے اور مجھے خوشی ہوئی کہ لطیف صاحب نے اس کو اپریشیٹ کیا دیکھیں یہ بڑا پن ہوتا ہے سیاست دانوں کا جب کوئی اچھا کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر سے کڑے نہیں نکالے جاتے سو ہیلتھ کارڈ دیکھیں اب تو یہ تنا بڑا انیشیٹیف ہو گیا ہے کہ آپ بل گیٹس اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یو ایس کے اندر اس کے بارے میں بات کی جاری ہے بہت ساری یورپن کانٹریز ہیں وہ اگزامپل دے رہی ہیں کہ پاکستان نے صحت کارڈ کا جو نظام قائم کے دنیا میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں میں کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اس طرح کا نظام دیں اب ہمارے یہاں دیکھیں کہ ہماری بدنصیبی کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے اندر جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے وہ تیار نہیں ہے ہیلتھ کارڈ دینے کے لئے کیونکہ ظاہر ہے کہ پنجاب میں پروونشل گورمنٹ دے رہی ہے اسی طرح کیپی میں بھی پروونشل گورمنٹ دے رہی ہے تو میں تو لطیف صاحب سے کہوں گا کہ یہاں پر حکومت سندھ کو بھی کہا جائے کہ وہ اس کے اندر انیشیٹیف لے اور صوبہ سندھ کے لوگ بھی چاہتے ہیں کیونکہ دیکھیں اس وقت جو سب سے برا حال صوبہ سندھ کے اندر کا کسی دیپارٹمنٹ کا ہے تو وہ ہیلتھ کار دیپارٹمنٹ ہے جو کہ تباہلی کا شکار ہے بہت سخت ضرورت ہے صوبہ سندھ کے عوام کو لوگوں کو وہ پیپلز پارٹی کے طرف دیکھ رہی ہے کہ وزیراعظم صاحب کی ڈیمانڈ پوری کی جائے اور یہاں پہ سندھ کے لوگوں کو بھی ہیلتھ کارٹ دیا جائے تاکہ پنجاب اور کیپی کے لوگ جس طریقے سے اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں یا اسلام بات کے جی ٹھیک ہے میں جو کہہ نصیم صدیق صاحب آپ اس حوالے سے پیٹیشن کے حوالے سے کمنٹ کیجئے گا اور نواشری صاحب کی جو لیٹسٹ میڈیکل ریپورٹ ہیں کیونکہ آپ خود بھی برطانیہ میں بھی صحافت کرتے رہے اس پہ فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت کرٹیسزم آیا ہے کہ یہ کیسی ریپورٹ ہے کہ امریکن جو کارڈالوجس ہے نواشری صاحب کے ڈاکٹر فیاس شال صاحب پہلے بھی انہوں نے ریپورٹ دی تھی انہوں نے ان کی ریپورٹ دی ہے اس پہ کیا کومنٹس ہیں اور جو سپریم کورٹ بار کی پیٹیشن بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ دیکھیں اگر آئینی طور پر دیکھا جائے تو آئین میں جو ہے نا اہلی کی کوئی مدت متعین نہیں ہے اچھا تو سپریم کورٹ نے تاہیات نا اہلی کی لیکن وہ ڈسکریشن ہے سپریم کورٹ کی پانچ مطلب بینچ میں جج موجود تھے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی سی ایو ہے کنٹری کا بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ کوئی اس قسم کی کرپشن کرتا ہے یا اس کی انوالمنٹ ہے کسی چیز میں تو تاہیات ناہلی کر سکتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ نہیں وہاں پہ آسکے اور ایسا بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے بلکہ وہاں تو خود چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں پیٹیشن جو کی ہے اگر آپ کسی بھی پولٹیکل کے سٹوڈنٹ سے یا جنرلزم کے سٹوڈنٹ سے پوچھیں گے تو اس کے فوراں ذہن میں آئے گا کہ یہ نواز شریف یا ترین صاحب کو بچانے کے لیے کی گئی ہے ایک عام پرسیپشن تو اس طرح کی اگر کوئی مسلم نے اگنون کی طرف سے پیٹیشن آتی یا جانگیر ترین صاحب کی طرف سے کوئی پیٹیشن آتی تو پھر تو مناسب لگتا لیکن سپریم کورٹ بار کی طرف سے نہیں صاحب ان کی جانب سے ریویو کی پیٹیشن تو آئی تھی غالبا لیکن جس طرح یہ انہوں نے کہا کہ تاہیات ناہلی ختم کی جائے تو کلیر کٹ لگتا ہے کہ دو تین پولٹیشن کو فائدہ دینے کے بارے میں باہر سوچ رہی ہے باہر کو تو وہ کام کرنا چاہیے کہ آپ جا کے دیکھیں کہ کتنے کیسز پڑے ہوئے کتنے لوگ جو ہے دن میں کوٹس میں آتے ہیں اور ان کو فیصلے نہیں ملتے وہاں پہ بہت لگوناز ہیں جس کی وائے سے پانچ پانچ ہزار کی زمانت کی وائے سے لوگ جیلوں کے اندر پڑے سڑتے رہتے ہیں ان کی میڈیکل گراؤنڈز پہ لطیف خوصہ صاحب کے ایک دن انٹریویو کر رہا تھا انہوں نے بتایا کہ ان کا ایک کلائنٹ تھا جس کے علاج کے لیے یہ ٹائم نہیں لے سکے اور اس کی جیل میں ڈیتھ ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں یہ پرائیم میسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ طاقتور کے لیے کوئی اور قانون ہے غریب کے لیے کوئی اور قانون ہے تو یہ ڈیسپیریٹی نہیں ہونی چاہیے اور پرائیم میسٹر نے صحیح نوٹس لیا اس لیے کہ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا تو منشوری یہ تھا کہ انہوں نے آ کے انصاف دلانا اور اعتصاب کرنا ہے اور اگر اس طرح اعتصاب نہیں ملے گا طاقتور کو تو پرائیم میسٹر تو بولیں گے نا کیونکہ انہوں نے دیٹھ ساتھ بار پھر الیکشن کے اندر جانا ہے دوسری بات آپ نے کی نواز شریف صاحب کیونکہ آنے کی بہت بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کی اب تو ان کے مولج نے کہہ دیا ہے کہ بات یہ ہے کہ یہ پولٹیکس ہے پولٹیکل میں پولٹیکس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کارکنوں کو آپ اپنے رہنماؤں کو آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں فواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ چار رہنماؤں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو چھوڑیں آپ ہم سے بات کریں تو اس چیز کو نال ان وائٹ کرنے کے لیے یہ شوشہ چھوڑ دیا گیا کہ جی نواز شریف صاحب تو واپس آ رہے ہیں تو یہ پولٹیکل ٹیکٹکٹس ہوتے ہیں کیے جاتے ہیں لیکن جو آپ ریپورٹ کی بات کریں اب دیکھیں میں لندن رہا ہوں بہت عرصے کہا جاتا ہے کہ کوئی میجر آپریشنز نہیں ہو رہے میرے اپنے سگے بھائی کا کیڈنی کا آپریشن ہوئے اور میرے کزن کا اپن سرجری ہارٹ کی بائی پاس ان کا ابھی ہوا ہے اسی کوویٹ کے دور میں تو اگر نواز شریف صاحب ایک بڑی پرسنیلیٹی ہے اور ان کے تو پرائیویٹ مولیج ہے وہاں پہ اگر کسی کا این اچس کے اوپر علاج ہونا ہے تو پھر تو چلے بات مند دیئے اگر کوئی پرائیویٹ ہے تو وہاں پرائیویٹ ہی سارا ان کا معاملہ ہوتا ہے آرلے سٹریٹ کے اوپر اور پھر ایک دیکھیں شکوک و شمات وہاں جنم لیتے ہیں کہ آپ پاکستانی پاکستان سے گئے ہیں یہاں ڈاکٹرز کا بورٹ بیٹا تھا اس کے بعد اب برطانیہ گئے وہاں آپ کا علاج ہو رہا ہے اور ایک جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے ڈاکٹر وہ آپ کی ریپورٹ لکھے دے رہا گو کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے معالج ہو لیکن لینڈن کے ڈاکٹرز کیا موجود نہیں ہے لیکن یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لینڈن کے ڈاکٹرز ان کی مرضی کی ریپورٹ نہ لکھے دیتے یا اگر یہ کوئی ریپورٹ وہاں سے لے لیتے اور اس کو بعد میں چیلنج کر دیا ہے جیادہ کیونکہ آلیڈی ان کا ویزا جو ہے وہاں پہ کینسل ہو چکا ہے ان کو ویزے کی ایکسٹینشن نہیں مل رہی تو میاں صاحب وہاں پہ کافی مسائل دو چار ہیں مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر ان کی جان کی گرانٹی دی جائے تو وہ تو کل آنے کو تیار بیٹھے ہوئے لیکن اب آپ دیکھیں اب تو وہ اگر کل آنے کو تیار بیٹھے اب تو اس ریپورٹ کے مطابق تو گریس امبگیٹیز تو ہیں اس کے اندر اور ایک ٹاپ لیڈر ہے اگر آپ نیلسل مینڈیلا بنانا چاہتے ہیں یا ان سے موازنہ کرتے ہیں تو پھر تو کسی نے گاندی صاحب نے کبھی فکر نہیں کی کسی چیز کی لوگوں نے جیلوں جیلوں کی صحبتیں کاٹی ہیں بہت زیادہ اچھا یہ مجھے بتائے گا خوزہ صاحب کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ ریپورٹ جمع ہوئی ہے تو میں پھر سے آپ سے اضافی سے سوال کروں گا اور آج فواد چولی صاحب جو انفورمیشن منسٹر نے کہا کہ عدلیہ اس معاملے کا نوٹس لے آپ کیا سمجھتے ہیں لیگلی سپیکنگ کہ اگر آپ کا ذاتی مولیج یو ایس میں ہو اور وہ آ کے آپ کو چیک کر کے ریپورٹ دے دے اور آپ لندن میں موجود ہوں آپ سمجھتے ہیں یہ تو معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے سپورٹ ہے وہ اس ریپورٹ پہ کمنٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ کی سوالے سے کیا رائے ہے پولیٹیکل ان لیگل بوت لیکن جو شہباز شریف صاحب نے ایفیڈیویٹ بیان الفی دیا سا پچاس روپے کے سٹانپ پر اس میں انہوں نے فلیکسبل سا اس میں اس میں جو انہوں نے کہا تھا کہ ایک مہینے کے اندر وہ جو ہے گارنٹی دیتے ہیں اور ساتھ ہی مشروط کر دیا تھا کہ اگر جب تک ان کے جب ان کے محالج جو ہے ان کو کلیرنس دیں گے اور وہ ٹیک ہو جائیں گے اب محالج کی کلیرنس جو ہے چونکہ درکار تھی اس لیے یہ اس کو جو ہے جواب دیا ہے انہوں نے اس چیز کا کہ وہ کیوں کر تیس دنوں میں نہیں آئے جو انڈر ٹیکنگ ایک محترم شہباز شریف صاحب کے ساتھ تھی شہباز شریف صاحب نے جو عدالت میں دی تھی سو اس کا تو انہوں نے حل یہ کیا ہے اب عدالت پر کی سواب دید ہے کہ وہ مانتی ہے یا نہیں مانتی باقی رہا یہ کہ ایک شخص جو محالج امریکہ سے دے رہے یہ تو آج کل دیکھیں جو ٹیلی میڈیسن ہے یا ٹیلی وہ ہے وہ تو آپ دنیا کے بہترین محالج سے آپ بیٹھ کر یہاں انٹرنیٹ کھولیے گا اور ان کو ریپورٹ بھیجیں اور وہ آپ کا جو ہے جائزہ لے کر وہ آپ کو ریپورٹ بالکل دے دیں گے آپ کے تمام جو ہے ٹیسٹ دیکھ کر وہ اپنی رائے دے دیں گے اور دے سکتے ہیں اور دے رہے ہیں ساری دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ آپ کسی بھی ماہر اس اپنا طبعی ماہر سے آپ دنیا کے کسی حصے سے کوئی رائے جو ہے آپ چاہیں تو آپ کو مل سکتی ہے سو اس لیے یہ ایسا اب تو سمٹ چکے فاصلے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے اس میں تو جو ہے میرا نہیں خیال کہ اس پر اعتراض کیا جائے کہ خود تو وہ لندن میں ہے تو امریکہ سے محالج نے کیسے ریپورٹ دے دی ریپورٹ بالکل وہ دے سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہائی کورٹ اس کو تسلیم کرتی ہے نمبر ون کیا یہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا تقاضی ہوگا کہ یہ پاکستانی امبیسیڈر جو اس ملک میں ہے اس کی تصدیق کروائی جائے کہ کیا اس محالج کی جو ہے اس نے تمام ریپورٹیں دیکھ کر اور باقاعدہ ویڈیو پر اس نے جو ہے یہ ریپورٹ مرتب کر کے اپنی جو ہے ماہرانہ ایک رائے دیئے یا نہیں دیئے تو یہ اب ہائی کورٹ دیکھے گی کیونکہ محالج تو کہیں بھی دے سکتا ہے لیکن امبیسیڈر کی آور سائٹ اس پر ہونی چاہیے اس ملک کے جو ہے جو اس ملک میں پاکستان کا امبیسیڈر ہے کیونکہ آپ کوئی بھی ڈاکیمنٹ اگر منگوائیں یا کوئی بھی چیز تصدیقن منگوائیں تو پھر آپ کو یہ لازم ہوتا ہے کہ وہاں کی امبیسی اس بات کی تصدیق کریں اس کو مستند سمجھا جائے گا تو اس لیے بھلے اگر فواد چودری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جہلی ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ اس کا تو فیصلہ ہائی کورٹی کرے گی فواد چودری صاحب تو نہیں کریں گے تو یہ ممکن تو ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دو سال سے جس طرح ابھی کہا گیا کہ کیا ان کا آپریشن ہی نہیں ہو پائے ہیں اور کیا برطانیہ میں جب انہوں نے ایکسٹینشن آف ویزا کی درخواست دی تو کیا اس میں انہوں نے یہ استدلاد نہیں لیا تھا کہ ابھی یہ سفر لائک نہیں ہے اور ان کی جو ہے اس لیے اضافہ کی ان کو جو ہے ایکسٹینشن دی جائے ویزے میں کیونکہ وہ تو بہت زیادہ برطانیہ میں ہیومینٹیرین گراؤنز پر ان کو تو کوئی بھی جائے اسائلم بھی دیتے ہیں اور وہ تو یعنی اس معاملے میں بہت زیادہ لبرل ہوتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ اگر ان کا ویزا مسترد ہوا ہے تو برطانیہ میں انہوں نے یہ تمام چیزیں دیکھ کر کہا ہوگا کہ ہے جانے لائک ہیں یا نہیں ہیں ایکسٹینشن کیا جائے یا نہیں بھارکہ یہ بھی چونکہ معاملہ اپیل میں موجود ہے اپیل انہوں نے کر رکھی ہے تو یہ اپیل فیصلہ خود ہی برطانیہ کی جو بھی اپیلٹ آثورٹی ہے وہ اس بات پر کرے گی لیکن بھارکہ پولٹیکلی میں نہیں سمجھتا کہ محترم نواز شریف صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے نہ آنے کا اور جہاں تک تعلق ہے یہ کہ اگر مجھے جیسے مریم بی بی کا آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر میری جان کی حفاظت دیں نواز شریف صاحب کی تو وہ کل آ جائیں گے دیکھیں ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا رانی شہید بے نظیر بھوٹو صاحبہ کو جنرل پرویز نے دھمکی دی تھی کہ آپ پاکستان نہ آئیں ورنہ میں آپ کی حفاظت نہیں دیکھتا یہ میں چونکہ اس کیس میں خود خود میں جہاں خود میں وکیر ہوں اس میں یہ ہم نے شہادت پیش کی ویڈیو لنک کے ذریعے امریکہ سے اور ہم نے اس کا بیان کروایا جو ہے ان کا اور یہ بات جو ہے آئی اور وہ بدقسمتی سے آتے ساری ان پر حملہ ہوا اور پھر ان کی جان جاتی رہی تو اگر یہ دھمکی ہے تو یہ مریم بی بی کو زیادہ پتا ہوگا مسلم نون کو زیادہ پتا ہوگا ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آئیں گے تو اپنی گفتو کو اور آگے بڑھیں گے اور بھی نکات ہے جو ہم زیرے بیس لیں گے ہمارے ساتھ رہیے وقفہ لے لیجئے موسیقی پاکستان سب کے لیے موسیقی اب ہوگا مفتیل آج اپنا جیون نہ رہا موتا جپنا روشن ہے کل اور آج اپنا موسیقی سہت کا پیام سب کے لیے نیا پاکستان سب کے لیے موسیقی موسیقی سہت کا ملا ہے کھڑ اپنا یوں سچ میں ڈھلا ہے خواب اپنا اب سکھی ہوا پنجاب اپنا سہت کا پیام سب کے لیے وزیراعظم پاکستان کا وزیراعلا پنجاب کا مشن نیا پاکستان قومی صحت کارڈ سب کے لیے مظہر حسین میرے نام ہے اور مجھے دل کا مسئلہ تھا اور یہاں پہ میں علاج کروا رہا ہوں اور نیا پاکستان صحت کارڈ پہ میرا علاج ہو رہا ہی اور میں گورنمنٹ کا شکریہ آزاد ہوں اہلیت کی معلومات کے لیے اپنا قومی شراختی کارڈ نمبر آرٹ پانچ سفر سفر پر ایس ایم ایس کریں ویلکم بیک ویئرز ہم گفتو کر رہے ہیں اس وقت ملکی سیاست میں جو نواز شریف صاحب کی نئی میڈیکل ریپورٹس اور آگے چل کر ہم یوسیلانی صاحب ورس شاہ محمد قریشی صاحب کا جو آج لفظی گولہ باری ہوئی سینٹ میں اس پہ بھی گفتو کریں گے لیکن میں خورم شیر زبان صاحب یہ آپ سے جانا چاہوں گا آپ لوگوں نے نواز شریف صاحب کی ریپورٹس کو جالی قرار دیا ہے ابھی خوزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ویسے تو فیصل اور آئی کوٹ کرے گا اور فوات چولی صاحب یہی کہہ رہے تھے لیکن انہوں کا ٹیلی میڈیسن کا دور ہے کوئی بھی کہیں بیٹھ کے ریپورٹس دیکھ کر اپنی رائے دے سکتا ہے آپ کیوں کر کس منیات پر ان کو جالی قرار دے رہے ہیں خورم شیر زبان صاحب آجہ دیکھیں اس وقت تو پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ وہاں پر بیٹھ کر کیا تماشے کر رہے ہیں کس طریقے سے یہاں سے گئے تھے کس طرح انہوں نے یہاں پہ لٹریلی بھیگ مانگی کہ خدا کے لئے جانے دو انہی دو جیسے اور آپ لوگوں نے جانے بھی دیا نا پرائیم منسز آپ کو فائنلی خود ڈسیشن لینا پڑا لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہ شخص وہاں پہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے میٹنگز کر رہا ہے پاکستان کی خلاف وہاں پہ بیٹھ کر بیانات دے رہا ہے یہاں پہ اداروں کی خلاف بیانات دے رہا ہے اور کھلی ہوائیں ٹھنڈی ہوائیں کھا رہے ہیں پارٹی کی میٹنگز اٹینڈ کی جارہی ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے یہ ان کو وہاں پہ فیسیلیٹی اویلیبل نہ ہو لیکن جب یہاں پہ بات ہوتی ہے کہ انہوں نے واپس آنا ہے تو فوراں اس طرح کی ریپورٹس آ جاتی ہیں یہاں سے بھی جب گئے تھے تو جالی ریپورٹ تھی ان کے پاس وہ آپ کے سامنے وہ ریپورٹ کس نے دیتی ہے خورم صاحب خورم صاحب آپ نے کہا جب یہاں سے گئے تھے ان کے پاس جالی ریپورٹ تھی وہ کہاں سے انہوں نے پروڈیوز کی تھی وہ تو پجاب گورنمنٹ کی طرف سے ریپورٹس پہ نہیں گئے تھے اللہ جانے کس طرح بنائے گئے تھے اللہ تو جانتے ہیں سب کچھ لیکن حقوبہ تو آپ کی رہے ہیں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو بیمار انسان نظر بھی تو آتا ہے سرجی ڈاکٹر یاسپی راشت صاحب سمائی وزیر صحت ہے اگر یہاں سے صحیح ریپورٹ پہ اگر وہ گیا بھی تو اگر گیا تو اگر وہ گئے تو وہاں پہ اگر ٹھیک بھی ہوگا تو واپس تو آنا چاہیے وہ آپ کی بات صحیح ہے اقلاقی طور پہ آنا چاہیے واپس آنے کے ریزن تو ایک ہی نظر آتا ہے کہ ان کو اپنے کیسے سے خوف ہے ان سے ڈر ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ واپس نہیں آنا چاہتے ہیں تو ہم تو یہاں پر بیٹھیں ہم انتظار کر رہے ہیں وہ آئے ہیں تو مقصود منشی کا بھی ہم نے ان سے حساب لینا ہے یا آپ ان کے بھائی صاحب سے سوال کریں تو وہ کہتا ہے کہ بڑے بھائی صاحب بتائیں گے بڑے بھائی صاحب سے پوچھتے تو کہتے ہیں یہ تو ساری جہادات میرے بچوں کی ہے بچے جو ہیں پاکستانی سیٹیزنز نہیں ہیں تو کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فیملی سے کیا فیس کر سکتے ہیں ان کا کمپیرزن کوئی شہید بینجیر بھٹو صاحب سے تو نہیں کیا جا سکتا ہے نہ ان کا کمپیرزن کوئی نینسل منڈیل سے کیا جا سکتا ہے یہ تو ڈرپوگ لوگ ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے سیاست اقتدار کے لیے سیاست کرتے ہیں کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں اور اقتدار میں آنے کے بعد دیکھیں کہ کتنا ان کا بزنس ترقی کر گیا دنیا بھر میں انہوں نے اپنی جائدہ دیں ان کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی بھی یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ یہ حکومت کا جب دور ختم ہوگا تو شاید انٹینیم پیریٹ کے دوران یہ واپس آ جائیں گے یہ سارے ان کے خیالات ہیں میں آپ کو بتا دوں اب ان کا مقدر جو ہے وہ جیل ہی ہے ان کو اپنی کیسز فیس کرنے پڑیں گے ان کو یہاں پر آنا پڑے گا اور اب کوئی ایسے چانسز نہیں کہ واپس ان کو کوئی جو ہے کوئی کیسز ان کے ختم ہو جائیں گی کوئی نیا جو ہے ڈیسیشن آ جائے گا مجھے تو یہ نظر آتا ہے کیا پی ایم ایل این نواز شریف کیا نہ شیواز شریف میں نہ مریم میں کچھ نظر آتا ہے یہ فیملی آپ فارغ ہو گئی یہ سیاست سے جس طرح یہ ایکسپوز ہوئے ہیں اور یہ جو خوصر صاحب کی جماعت کی فیملی ہے بلاول بوتو زرداری صاحب آسف زرداری صاحب یہ بھی آپ کو مائنس نظر آ رہے ہیں یا آپ کو انٹیکٹ نظر آ رہے ہیں اچھا دیکھیں میں اس نظر میں آپ سے بات کہوں گا ہو سکتا ہے کہ خوصر صاحب میری بات پر مادا نہیں ہوں گے لیکن دیکھیں میری اگزاتی راہ ہے میں یہ نہیں دیکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این ان دونوں میں سے کوئی بھی سیاسی جماعت آنے حوالے وقت کے اندر عمران خان کے لئے تھرہٹ ہیں دونوں سیاسی جماعتیں پاکستان سے سیاست سے فارغ ہو گئے اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو دیکھیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی اب یہ اس وقت لیگ نہیں ہے یہ بینظیر لیگ نہیں ہے یہ زرداری لیگ ہے یہ وہ لیگ ہے جو اس وقت کشمیر سے خیبر کیپی سے بلوچستان سے پنجاب سے گلگت بلتستان سے فارغ ہو گئی ہے ان کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پہ اب یہ سندھ کے اندر بھی کراچی سے آگے کچھ حصے میں رہ گئی ہے جو کہ دوہزار تئیس میں ہم دیکھیں گے وہاں سے بھی چلے جائے گی اور اس کی پیچھے صرف ایک شخص ہے جس کا نام آسیوری زرداری ہے جس نے سیاسی جماعت کو ظاہرے کی طرح نقصان پہنچا ہے کہ وہ سکڑ کی چھوٹی جماعت رہ گئی ہے سو پاکستان تیریک انصاف سے عمران خان سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی دوسری سیاسی جماعتیں ہو سکتی ہیں سب مل کر اکھٹا ہو کے جو ہے مقابلہ کر سکتی ہیں بڈ ایس فار ایس پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل ایس کنسرن کہ وہ سپریٹلی ہم سے مقابلہ کریں گے مجھے نظر نہیں آتا ہے کہ ان کے اندر وہ قابلیت وہ لوگ بچے ہیں ہوں گے کچھ اچھے لوگ آج بھی موجود ہوں گے جو حقیقت کو دیکھتے ہیں حقیقت کو سمجھتے ہیں لیکن وہ بھی آج کنارہ کشی کر رہے ہیں آپ کے سامنے سینٹ کے اندر کیا ہوا ہے گلانی صاحب کا بھی اگزامپل آپ کے سامنے ساری چیزیں سامنے ہیں اچھا گلانی صاحب نے کنارہ کشی اختیر کی ہے سر آپ کیا کہیں گے سوالے سے آج بھی گلانی صاحب تو کل بھی انہوں نے تقریر کی اور آج بھی وہ بات کر رہے تھے اور دوسرا جو دعویٰ کر رہے ہیں جناب ہمارے پی ٹی آئی کے دوست وہ کہہ رہے ہیں خورم شیرزوان صاحب کہ نہ پی ایم ایلن ہمارا مقابلے میں نہ پیپس پارٹی ہے اگر مل جائیں تو پھر چاہت کوئی مقابلہ کر کے لید لیدہ نہیں کر سکتے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کیسے سویپ کیا ہے پورے انہوں نے حکومت بنائی اٹی اٹھ میں اس کے بعد ابھی مسلمی نون کا آپ دیکھیں کہ ووٹ بینک ان کا انٹیکٹ ہے جہاں جہاں election ہوئے انہوں نے ان کو tough time دیا پی ٹی آئی نو ڈاوٹ ایک تیسری قوت کے طور پر ابری ہے لیکن ابھی ان کو sustain کرنا ہے ان کو اپنے promises پورے کر کے دو ہزار تیس کے election میں جانا ہے اور جس طرح مہنگائی ہے یہ لوگوں کو بیروزگاری ہے اور جس طرح اعتصاب کا عمل مکمل نہیں ہو پڑا رہا تو ووٹرز کے اپنے اس میں ریزنمنٹس ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں جو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرلہ تھا جو ان کی ان کا گھڑ کلاتا ہے تو میرے خیال تھے ان کو اس میں comfort zone میں نہیں ہونا چاہیے comfort zone میں نہیں ہونا چاہیے ان کو مقابلہ کرنا چاہیے ان کے پرائیم نیسٹر کے اوپر کوئی corruption کے الزامات نہیں ہے صاف انسان ہے وہ سادے کمین ان کو سپریم کورٹ نے کہا ہے لیکن ان کو یہ election is a different ball game تو election کے لیے ان کو الگ سے تیاری کرنی پڑے گی یہ minus نہ کریں اس کے لیے تیار ہے دوسری طرح آپ نے یوسف رضا گلانی صاحب کی بات کی آپ کو بتا کہ وہ بہت ہی die hard worker ہے people's party کے وہ قیادت کی بات مانتے آپ دیکھیں انہوں نے وزارت عظمہ ان کی چلی گئی لیکن انہوں نے خط نہیں لکا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب وہ سینٹ کی سٹیٹ وہ جیتے ہیں یہاں سے اسلامباد سے تو یہ people's party کی طرف سے ان کو ایک gift تھا کہ پی ڈی ایم کے platform سے ان کو ایک سینٹ کی سٹیٹ دی گئی جہاں پہ جیتنے کے کوئی chances نہیں تھے لیکن وہاں سے وہ جیتے اس کے بعد زرداری صاحب کے کہنے پہ ہی انہوں نے فٹا فٹ جو ہے کاغذات نامزدگی اپنے جا کے جمع کرا دیئے قائد حضب اختلاف کے سینٹ میں اور وہاں پہ نون لیگ بڑی نراز ہوئی پی ڈی ایم نراز ہوئی مولانا بڑے سخت نراز ہوئے لیکن یوسف رضا گلانی صاحب نے وہی کام کیا جو ان کو زرداری صاحب نے کہا تھا ابھی بھی انہیں اوپر سے ہی آرڈر آیا تھا کہ آپ نے سینٹ کے اجلاس میں نہیں جانا انہوں نے اس کو عویٰ کیا party کو تو پتا تھا دوسری طرف سے resentment آنی تھی وہ آئی لیکن دیکھا آپ نے کہ آج سادھی عباسی نے بھی کھڑے ہوکے ان سے معذرت کی جو پی ایم لن کی سینٹر پی ایم لن کی سینٹر انہوں نے بھی معذرت کی پس party کے بھی جو دھڑے تھے انہوں نے بھی کی اور انہوں نے بلاول بٹو زرداری کو اپنا استفاہ پیش کیا قائد حضب اختلاف سینٹ کا جو کہ سینٹ چیئرمن کو پیش کرنا چاہیئے تھا اگر تو party کے کسی عوضے سے وہ استفاہ دے رہے ہوتے پھر تو بلاول بٹو کو ضرور دیتے لیکن آپ سینٹ کی اگر اس سے سیٹ سے یا قائد حضب اختلاف کا دے رہے تھے اور بڑے سچے دل سے دے رہے تھے تو سرداری صاحب نے کہ کہنے پر اگر انہوں نے ابسٹین کیا تو ستائیس فروری کو تو لانگ مارچ کر رہے ہیں حکومت کے خلاف پیپس پارٹی دیکھیں اس میں کچھ چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ میسیجز کہیں اور سے آتے ہیں اگر پاکستان کی سالمیت کے اوپر کوئی بات آ جاتی ہے یا کوئی ایسی چیز ہے ایسے بل ہیں جو پاکستان کے لیے ہیں تو پھر آپ کو پیپس پارٹی کا تو لکھتا ہی ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف بل ہے خود مختاری کے خلاف ایک طرف سیاست بھی تو کرنی ہے نا ایک طرف سیاست بھی کرنی ہے اور دوسری طرف یہ ڈیل اور ڈیل جو چلتی دن میں آپ کوئی اور بیان دیتے ہیں راتوں کو ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ انہی سلسلے کی کڑی ہوتی ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ یوسف رضا گلانی صاحب اپنی مرضی سے اُس دن پیش نہیں ہوئے تھے اور پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے جو آج تقریر کیے انہوں نے تو اپنا سکور سیٹل کیا ہے ملتان والی سیاست کا سکور سیٹل کر دی ہے تو یہی بات ہو رہی ہے کہ جب پولٹیکس آ جاتی نا تو وہاں کوئی اپنا سکور بھی سیٹل کرتا ہے اپنا مفاد بھی دیکھتا ہے اپنے پارٹی کا مفاد بھی دیکھتا ہے پارٹی والی اپنا مفاد دیکھتے ہیں آپ دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی میں کتنے لوگ ہیں جو سب لوگ باہر آگے ہیں خرشید شاہ سمیت کیسز ان کے اوپر کوئی اتنے نہیں چل رہے ان میں سے کسی کو سزا بھی نہیں ہوئی جبکہ مسلم نے ایک نون میں تو دو تین لوگوں کو سزا بھی ہو چکی ہے سزا بھی بھگت چکے ہیں سارے وہ بھی سارے باہر ہی ہیں زمان تو بھی باہر ہیں زمان تو بھی باہر آشتہ صاحب خوجہ آسی صاحب آتے جا رہے ہیں اس میں آپ بیٹھ لیں کہ جو اپنا عمران خان صاحب کا غزہ تھا وہ یہی تھا کہ احساب میں جو ہے وہ کوپریشن نہیں ہو رہا آج دیکھیں کہ پنجاب میں نو آفیسرز جو ہے ایف آئی اے کے ان کو سندھ ٹرانسفر کیا گیا کیوں سندھ بھیجا گیا اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو شہباز شریف کے کیس تھے یا دوسرے اس قسم کے کیس ہیں اس میں تعاون نہیں کر رہے اور کوئی نہ کوئی ایسا لکونہ چھوڑ دیتے ہیں جس سے ملزمان کو فائدہ ہوتا ہے خوصہ صاحب صاحب کیا کہیں گے سر یہ کیا ماجرہ ہے یوسف رضا گلانی صاحب کا وہ تو آج بھی شامو صاحب کہہ رہے تھے کمپرومائز لیڈر ہیں اور وہ اپوزیشن لیڈر شپ کی اپوزیشن لیڈر کی کرسہ چپکے رہیں گے اور آپ لوگوں نے ارادی طور پہ ایک پالیسی کے تحت ایبسٹین کیا اور اب عذر پیش کیا جا رہا ہے کہ جنڈہ معلوم نہیں تھا اور رات کے اندھیرے میں صبح اجلاس بلا لیا گیا اس لیے نہیں آ سکے خوصہ صاحب شام احمود کرنی صاحب کی باتوں سے مجھے عجیب ایسا لگا کہ جیسے ایک تڑپتے ہوئے جو انہوں نے غصے کا اظہار جس انداز سے کیا یا زیب دیتا ہے ایک فارن منسٹر ہے ایک سینئر پالیٹیشن ہے اور کیا ان کو یہ جس انداز سے چیخ کے انہوں نے خطاب کیا اور جس طرح کی انہوں نے باتیں کی کیا وہ ایک پارلیمنٹیرین مجھے ہوئے کو یہ زیب دیتی تھی لینگویج مجھے تو حیرت ہو رہی تھی کہ یہ کیسے اپنا پرائیم منسٹر کے امید بار بھی ہیں اور ہم نے جب ان کو یا گئے تھے ہم سے تو اس وقت بھی یہ فارن منسٹری ہی دوبارہ مانگتے تھے ریمنڈ ڈیویس کا جب ایشو آیا تھا اور اس پر میسہ پھوا تو پھر جب ان کو کابینہ سے سبب دوشی ہوئی تو یہ پھر دوبارہ چاہتے تھے فارن منسٹری نہ ملی تو پھر ان کو انہوں نے ہماری پارٹی کو خیر باد کیا تو چھوڑ دیں ایک اچھا وقت ہمارا ان سے گزرا تھا جی جی بالکل دیکھیں میں ارد کر رہا ہوں کہ جہاں تک یہ تعلق ہے یہ تو کیا میں کہوں کہ پی ٹی آئی کی جو قانون سازی جس بھونے طریقے سے کر رہے ہیں یہ بلڈوز جس طرح سے کر رہے ہیں جس طرح سے رات کی تاریخی میں ایجنڈا نکالتے ہیں جس طرح سے یہ کبھی اس طرح سے بلڈوز آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا یہ نئی نئی تاریخیں رقم کر رہے ہیں بہت پرانے مجھے وہ پارلیمنٹیرین تھے ایک خاندانی ان کا جو ہے سیاست سے وابستگی تھی ان کی جو ہے ہماری فورن منسٹر بھی رہی ہیں نا رمانی کھان صاحبہ تو اس لیے ان کا جو ہے یوسیف رضا گلانی کو جانا تھا اور گئے اور ان کو جو ہے اس وقت پتا چلا جب وہ وہاں سے آنا نہ تو ممکن رہ گیا تھا نہ کوئی فلائٹ تھی اور نہ ہی بائی رون پہنچ سکتے سے اور کبھی اس طرح سے لیجسلیشن نہیں ہوتی ہے اتنی اہم لیجسلیشن تھی یہ پارلیمانی کمیٹی کو جو ہے ریفر ہونی چاہیے تھی سینٹ کی لاؤ کمیٹی کو ریفر ہونا چاہیے تھی وہاں جو ہے ہمیشہ پارٹیز کمیٹیوں کے ذریعے اپنے اپنے جو ہے امینڈمنٹس دیتی ہیں اس پر سیر حاصل بحث ہوتی ہے اس کے بعد وہ آتی ہے ایوان میں ایوان میں پھر ڈیبیٹ ہوتی ہے ڈسکاشن ہوتی ہے اس کے بعد دیکھیں اتنا اہم برتا جس میں آپ پاکستان کی سوورینٹی کو جو ہے آئی ایم ایف کے تابع کر رہے ہیں آپ سٹیٹ بینک جو پاکستان کیا دنیا میں سٹیٹ بینک ہی ہوتا ہے جو حکومت کو جو ہے ایک ایک ایکنومیٹ اس کی افیرز کو بھی ڈیل کرتا ہے اس کے جو ہے ڈالر کو بھی جو ہے کرتا ہے اس کی کرنسی کو بھی ڈیل کرتا ہے اگر حکومت کو لوننگ کی ضرورت ہو تو پیسے بھی سٹیٹ بینک دیتا ہے اب یہاں آپ نے سب کچھ جو ہے آئی ایم ایف کو دے دیا حکومت کی سر ڈٹکے مقابلہ کر رہا تھا سینٹ میں اب پاکستان سر ڈٹکے مقابلہ کر رہا تھا سینٹ میں مزاک نہ کریں دیکھیں مزاک آپ کی مجارٹی ہے نا چلے چھوڑ دیں سینٹ میں سر مجارٹی کو بھی چھوڑ دیں کیا کس کا بل ہے حکومت بل لے کے آئیے یہ فخر کرتے ہیں کہ اپنے پاس کروالی ہے میں کہتا ہوں مجھے ایزا پاکستانی شرم آ رہی ہے یقین کیجئے گا کہ میں آئی ایم ایف کے تابع ہو گیا ہوں آج ہر پاکستانی پہلے ہی پونے تین لاکھ روپے مقروض پیدا ہو رہا ہے اب اس سے اور زیادہ جو آپ پر وہ جائے گا آپ کی سوچ کہہ دینا بڑا آسان ہے دیکھیں کہہ دینا بڑا آسان ہے لیکن کیا پاکستان کی سوفرینٹی کو ہم نے گروی رکھا ہے یہ خورم شیر زمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں سوفرینٹی پی ٹی آئی خورم شیر زمان صاحب وہ کہہ رہے ہیں پاکستان کی سوفرینٹی کو گروی رکھ دیا آپ لوگوں نے اس کو پاس کرا کے اور شادیانے بجائے جا رہے ہیں اس پر پاس ہونے پر خورم شیر زمان صاحب نہیں پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ مانا کہ ایسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے زرداری صاحب کے دور میں اور یلانی صاحب کے دور میں یہاں پہ دودھ کی نہریں بہری تھی کس کس قسم کے قانون پاس کی ہیں اور دیکھیں مزید یہ بات ہے کہ ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس طریقے سے لیجسلیشن نہیں کی گئی یہاں پہ اگر آپ آ کے سند اسیمبلی کے اندر دیکھ لیں پاکستان پیپلز پارٹی کا ترضی حکمرانی کے کس طریقے سے لیجسلیشن کرتے ہیں کہ لوکل باڈی کا بل جو ہے وہ ٹیبل پہ لا کے رکھتے ہیں اور وہاں سے ان کا لوکل گورنمنٹ کا جو منسٹر ہے وہ کھڑے ہو کے بل پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آئیز اور نوز کے پر جا کے بات ختم ہو جاتی ہے سو دیکھیں انسان کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ وہ جہاں پر حکومت کے اندر ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے یہاں تو ہماری آوازیں بند کر دی گئی ہیں ہمارے مائک پرمنٹلی بند کر دی گئی ہیں سین اسیمبلی میں ہمارے سامنے تو کیمرہ نہیں لے کر آیا جاتا ہے ہمیں تو اپنے موبائل فون سے ویڈیوز بنا کے باہر میڈیا کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہاں پہ ایوان میں ہو رہا کیا ہے آج تین سال ہو گئے ہیں سین اسیمبلی کے اندر جتنا کچھ ہمارا بزنس ہوا ہے وہ سارا باہر جا کے میڈیا کارنر کے اوپر ہوئے جہاں کے وہاں پہ ہم نے بتایا ہے کہ یہاں پہ پیپلز پارٹی کر رہی کیا ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بالکل لیجسلیشن جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہونی چاہیے لیکن جو ذمہ داریاں آپ کی ہیں آپ کے مجورٹی ہے آپ کے پوری پی ڈی ایم ہے آپ کے ساتھ پی ای ایم اے لینے ہے آپ خود ایک پیپلز پارٹی جماعت ہے اور بہت سارے آپ کے حصے دارے ہیں تو ایسا کیا ہوا کہ اوزن سارے ہی لوگ ہیں سو دیکھیں بیسیکلی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ طریقہ انصاف جو لیجسلیشن کر رہی ہے ملک کے مفاد کے اندر جو فیصلے اٹھا رہی ہے اور صحیح فیصلے کر رہی ہے اس میں ساتھ بھی دے دیتے ہیں ان کے بہت سارے لوگوں نے بہت دفعہ ان کو دھوکہ دی ہے تو ان کو سب سے پہلے تو خود دیکھنا پڑے گا کہ ان کے اپنی گھر کے اندر ایسے کون سے لوگ ہیں جو ان کو ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے میں آپ سے ایک بات بتاؤں آخر کے اندر کہ ایک بہت بڑی تعداد آہ میمبرز کی جو ہے ایون ان نیشنل اسیمبلی اور ایون ان سینیٹ جو ہے وہ ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اچھا ان سے جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک دفعہ واپس ان کے مقدر کے اندر جو ہے وہ اپوزیشن ہی آنی ہے اور تحریک انصاف نے حکومت بنانی ہے اچھا سو بیسیکلی یہ سارے معاملات چلنی ہیں اور اس طرح کے جب معاملات ہوتی ہیں تو اب ایکسپیک کریں کہ جو اپوزیشن کے اندر بیٹھے میں ممبرز ہوتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں وہ ان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں کہ جو کہ حکومت کے فیور میں ہوتے ہیں اچھا خوش کرنے کے لیے اچھا میرے خاند سے یہ پچھلے تین سال بھی رسوائی کے اندر گزرے ہیں جو بچا ہوئے دو سالے وہ بھی اسی طرح گزریں گے اور دو ازار تئیس میں ایک دفعہ واپس آپ وزیر آزم جو ہے عمران خان کو ہی دیکھیں گے اچھا طریق انصاف کی حکومت دیکھیں گے میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کے لہوہ اگر آپ کوئی آہ بلی کے خواب میں شیچڑے تو ضرور آ سکتے بر ادھوائز مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کا کوئی جو اس وقت بائی الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر ان کو جی جی آپ نے کہا کہ بائی الیکشنز کی آپ جواب دے رہے تھے ظاہر بتا ہے آپ اپنا نکتہ دیں گے نصیم صدیق صاحب بتائیے کہ یہ تو خوزہ صاحب کا بھی نکتہ میں سننی ہے ان کا یہ جو بل پاس ہوا یہ سوورنیٹی کے خلاف ہے اور پیپرز پارٹی جو ہے اس کا ڈٹکا پیپرز پارٹی نے ایسا نہیں ہونے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ سوورنیٹی کے خلاف ہے میرے خیال سے اگر اس ملک میں کوئی بھی پارٹی اس کے سام کا کام کرنے کی کوشش کرے گی تو اس کو باقی اداروں کی طرف سے بھی بہت زیادہ ریزنمنٹ آئے گی ریزسٹنس آئے گی تو بات یہ کہ جو جس نہج پہ پہنچ گیا ہے اب یہ بھی تو دیکھیں کہ ڈھائی سال ہو گیا ہے اس حکومت میں سٹیٹ بینک سے کوئی بورنگ نہیں کی ہے اسٹیٹ بینک نے کوئی نئے نوٹ نہیں چھاپے ہیں تو آئی ایم ایف آپ کو کیا سمجھاتا ہے اور ہمیشہ سے سمجھاتا آیا ہے کہ اگر آپ ہم سے لون لیتے ہیں جب تک آپ لوگ اپنی یہ یہ چیزیں درست نہیں کریں گے تب تک آپ کے حالات بہتر نہیں ہوں گے اور آپ ہمارا لون واپس نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دی ہے کہ سٹیٹ بینک کو خود مختار ادارہ بنائیں تاکہ وہ اپنے طور سے چل سکے جب وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا اور صحیح طریقے سے چلے گا تو حکومت کی محیشت بھی صحیح طریقے سے چلے گی تو بیسیکلی یہ اچھا فیصلہ ہے اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور جنہوں نے بھی سپورٹ کیے اور جب سٹیٹ بینک خود مختار ہوگا مضبوط ہوگا تو پاکستان کو فائدہ ہوگا اس کا آہاں دیکھیں خود مختار ہونا بھی تو کوئی بے خیال پوری دنیا میں جو سٹنٹل بینکس ہوتے اور ہوتے نماری اور ٹانومیس ہوتے لیکن یہ اس کو ڈف ٹیل کرتے کہ آئی ایم ایف کے تابع ہوگا ہر بات آپ کو ہوتا ہے نا کہ سیکیورٹی رسک ہے نواز شریف اور ترما بینظیر بھٹو کو کہتے تھے نواز شریف زرداری صاحب نواز شریف کو کہتے تھے اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیتے کون بیچے گا ملکی سرونیٹی مجھے بتائیں یہ ایم این ایز بیٹھیں یہ پاکستانی ہے پرائیم میسٹر پاکستانی ہے کیا یہ ملکی سرونیٹی کو بیچ دیں گے تو یہ صرف پولٹیکل سٹنٹس ہوتے ہیں اور ڈیریکٹی اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے شروع کر دیتے ہیں جیسے کسی کو فوری طور پر غدار بنا دیا جاتا ہے اگر وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہے تو ہمیں سننا چاہیے اور اس کی ایک ڈیٹیلڈ بیعث ہونی چاہیے اور میں تو کہوں گا پیپرز پارٹی یا نون لی کے جو بھی ہماری دوست ہیں وہ آئیں اور ٹی وی پہ آکے ہمیں پوائنٹ وائز بتائیں کہ یہ پوائنٹ غلط ہے یہ پوائنٹ اس دن آپ بھی موجود تھے ہماری شوقت ترین سے جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ بورڈ آف گورنرز میرے انڈر آتا ہے میں کسی بھی وقت گورنرز سٹیٹ بینک کا ہاں اور سٹیٹ بینک کے گورنر کو میں کسی وقت بھی سیک کر سکتا ہوں تو ساری ایسی بات نہیں کہ ہم نے سارے اختیارات کوئی آئی ہے میف کو دے دی ہے وہ بیٹھ کے سٹیٹ بینک کو گائیڈ کریں گے انہوں نے ایک گائیڈ لائن دیئے انہوں نے آپ کو گائیڈ لائن دیتے ہیں جب ورڈ بینک آپ کو کرزہ دیتا ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک آپ کو کرزہ دیتا ہے یا آئی ایم 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 دیتا ہے آپ کو انسٹرکشنز دیتے ہیں آپ کسی بینک سے لے لیں بینک سے جب آپ لینے جاتے ہیں تو لیزنگ جب ہوتی ہے تو ان کی شرائط کی اوپر ہوتی ہے ہماری شرائط پہ تنی ہوتی ہے چلے وقت بینہ ختم ہو جا رہا ہے بہت شکریہ آپ کا نسیم صدیقی صاحب آپ کا سینیٹر لطیف خوزہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ میں پرامی شرکت کی خورم شیرزمان صاحب میمبر پروینشل اسمبلی پاکستان تینکن صاحب سے آپ کا طول ہے کہ آپ نے گفتگو کی ویرز یہ آج ہماری ہماری گفتگو تھی مختلف نقاط پر ممنی تھی نوازشری صاحب کی میڈیکل ریپورٹس اس پہ فیڑل گورنمنٹ کا تفسرہ آ گیا لطیف خوزہ صاحب نے کہا لاہور آئی کورٹ اب اس کو جانچے کی اس ریپورٹ کی ایکسیپٹیبلیٹی یا اس کو وہ تسلیبش نہیں قرار دیتے اس کا کیا فیچر ہوگا بار کب یہ بات تیہ ہوگے کہ نوازشری صاحب جلد پاکستان واپس نہیں آ رہے کیونکہ ان کے ذاتی مالج نے کہا کہ جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے سفر سے گریس کریں پیپس پارٹی اور آج پی ٹی آئی کے درمیان یوسف رضا گلانوی ورس شاہ عمد قریشی وہ ساری گرتو کو آپ نے سنی زہر بعد اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے دونوں شخصیات بڑی قداور شخصیات ہیں ملتان سے تعلق ہے کچھ اپنی جو زلی سیاست ہے وہ بھی آڑے آ جاتی آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ سیاست کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے کل تک لیے سید نور الحسن اور پرام دستک کے پراشر ٹیم کو اجازت دیدی اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ نگے بعد